امید ہے آپ سب خوش رہے ہوں اچھ رہے ہوں تو ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے حرف کسے کہتے ہیں حرف اجار کسے کہتے ہیں اور ان پر کچھ کوششن ہوں گے تو آپ اس کا جواب دیں ٹھیک ہے اور پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور آپ سنیں ٹھیک ہے حرف حرف وہ کلمہ ہے جس کے خود تو کچھ معاینے نہیں ہوتے بلکہ اور لفظوں کے ساتھ آ کر معاینے بتاتا ہے اس کی چند بڑی قسمیں یہ ہیں جیسے حرف جار حرف جار وہ حرف ہے جو کسی اسم کے بعد آتا ہے اور اس اسم کو فیل سے ملا دیتا ہے حرف جار سے پہلے جو اسم آتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں جیسے احمد میدان میں کھڑا ہے یہاں میں حرف جار ہے اس سے پہلے میدان کا لفظ آیا ہے جو اسم ہے اس لیے ہم میدان کو مجرور کہیں گے ٹھیک ہے تو گائز اس میں کچھ کوششن ہے دیکھ لیتے ہیں اس میں کوششن کیا ہے تو سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے ان فکروں میں حرف جار اور مجرور بتاؤ دیکھتے ہیں تمہاری کتاب میز پر رکھی تھی میرا قلم میری جیب میں ہے محمود گھر سے مدرسے تک گیا احمد کے لڑکے کو بلا لاؤ جو کرو خدا واسطے کرو اچھی باتیں گائز دوسرا نمبر ہے سوال کا ان حرفوں کو جملوں میں استعمال کرو تک کو میں سے پر کے لیے کا کی کے واسطے اور کے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے گائز حرف کسے کہتے ہیں اپنے لفظوں میں خوب سمجھا کر لکھو ٹھیک ہے تو آپ سمجھ چکے ہیں کسے کہتے ہیں کوششن مور فور ہے ہمارا سوال نمبر ایک میں جتنے اسم آئے ہیں وہ معرفہ ہے یا نقرہ اب انہوں نے کیا پوچھا ہے سوال نمبر ایک یعنی یہ سوال آپ نے دیکھ لیا اب اس میں نقرہ ہے یا معرفہ یا آپ کو بتانا ہے تو سوال آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ سوال تھا ان فکروں میں حرف جارہو مجرور بتاؤ تو اس میں سے نقرہ اور معرفہ کون کون سے ہیں جیسے کہ تمہاری کتاب میز پر رکھی تھی تو اس طریقے سے یہ آپ نے پورا پڑھ لیا ہے نا یہ سوال نمبر ایک کا ٹھیک ہے میزے ہے یہ اور آپ اس میں سے دیکھیں گے اس کا جواب بتائیں گے ٹھیک ہے سوال نمبر ایک میں جتنے اس میں آئے ہیں وہ معرفہ ہے یا نقرہ ٹھیک تو اس میں معرفہ اس نقرہ میں آلیڈی بتا چکا ہوں آپ کو تو امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اوروں تک پہنچائیں چلی پھر ملتا ہوں آپ سے با بائی ٹیک کیا